السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے مزبان کا اول امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں 22 نیوز ناظرین بشرا بی بی کے ہاتھ سے لکھی ہوئی مبینہ ڈائری کے انکشافات سامنے آ چکے ہیں ہر جگہ پر یہ نیوز وائرل خیجگی بشرا بی بی کے جو ڈائری کے اوراک مبینہ طور پر ملے ہیں اس پر کیا لکھا ہوا ہے کیا وہ عمران خان کو کنٹرول کرتی رہی ہے کیا وہ عمران خان کے ہر فیصلے پر قابض تھی کیا عمران خان کے ہر فیصلے کے پیچھے بشرا بی بی کا ہاتھ تھا ڈائری میں کیا لکھا ہوا تھا آپ جو ہے وہ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اوراک میں صفحات میں کیا لکھا ہے کہ جی کس کو کیسے چلانا ہے عدالت کو اسٹیبلشمنٹ کو کیسے دبانا ہے عمران خان سارے فیصلے بشرا بی بی کے کہنے پر بشرا بی بی کے حکم پر کرتے تھے بشرا بی بی انہیں کنٹرول کرتی رہی ہے گورنر راج لگتا ہے تو شہر کو کیسے بند کیا جائے گا مبیانہ طور پر یہ انکشافات سامنے آئے اور اسی کے بعد یہ ہے کہ جی بگلا گفتگو کریں گے عمران خان چیئرمین پی ٹی اے خاموش رہیں گے پی ٹی اے کو کوئی اتا پتا بھی نہیں دیا جائے گا اس طرح کے انکشافات ہمیں سننے کو ملتے ہیں سوشل میڈیا سے بڑی بڑی ہیں ایسی ویڈیوز الیکٹرونک میڈیا اس پر بات کرتا ہے نظر آ رہا ہے لیکن یہاں پر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ ڈائری اگر آپ کو ملی ہے تو کہاں سے ملی آئی ڈائری تو کہاں سے آئی اگر ڈائری مل گئی تو صحافیوں تک کیسے پہنچی اگر آپ کو ڈائری پھل اس کے طریقے سے ملتی ہے تو صحافیوں تک کیسے پہنچتی ہے اگر وہ ڈائری آپ کو ملی ہے تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ ڈائری کے جو اوراک ہے وہ بشرا بی بی نے خود لکھے ہیں وہ ڈائری پر جو آپ کو ڈائیٹ پلائنس نظر آ رہے ہیں وہ بشرا بی بی نے لکھے ہیں پہلی بات تو یہ سمجھ نہیں آتی پہ جو اسٹیبلشمنٹ فوج کو دبانے کی بات کر رہی ہے یہ کیسے ہو سکتے ہیں یہ مطلب پوسیپلٹی نظر نہیں آتی تو سب سے پہلے ناظر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ مبینہ طور پر یہ جو گفتگو سامنے آئی ہے یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں یہ جو ڈائری کے اوراک صفحات سامنے آئے ہیں اس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا ان کی رہائش کا زمان پارک سے تب پولیس والوں نے کچھ اشیاء بھی وہاں سے اٹھائی ہو سکتا ہے پوسیپلٹی ہے کہ پولیس کے ہاتھوں وہ ڈائری لگ گئی ہو اور وہ ساتھ لے گئے ہو کچھ اوراک کچھ صفحات سوال آگے یہ کہ وہ صحافیوں تک کیسے پہنچی اگر ایسے سوال یہ کہ مختلف چینلز نے ٹرانزمیشنز ٹلا دی دو دو گھنٹے کی ٹرانزمیشنز ٹل رہی ہیں اس بات پر اس گفتگو پر کہ جو ڈائری مل گئی اوراک مل گئے پتہ نہیں کہ کوئی سونا خزانہ ہاتھ لگ گیا آپ کے پاس پریکٹسیز کی چیزیں آپ کے پاس لگ گئیں یہ ہاتھ یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی لمبی لمبی ٹرانزمیشنز کرنے کا کیا تک ہے کہ ہمارے پاکستان میں دوسری کوئی خبر نہیں ہے ہمارے پاکستان میں ہم صاحب ستھے الیکشنز چاہتے ہیں نوے دن میں اس پہ کمپین نہیں کی جاتی بشرا بی بی یہ تو پہلے سے ہی سب کو سمجھ بوجھ تھی کہ جی عمران خان کو دونوں نے جیل میں ڈال دیا گرفتار کے لئے اس کے بعد ٹارگٹ جو ہے وہ ان کی اہلیا بشا بی بی کو ہی کیا جائے گا اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ جی عمران خان کو جو اٹھا کے لے گئے تو ان کو ڈائری مل گئی چاہیے چلیں صحافیوں تک پہنچ گئی ٹرانزمیشن ہو گئی دوہزار بیس کی ڈائری ہے وہ اب وہاں پر آپ ڈیٹس بھی منشن کر رہے ہیں کہ یہ دوہزار بیس کی لکھی ڈائری ہے سائی ڈائریز منشن ہے وہاں پر یہ منشن ہے کہ عمران خان نے ناشتے کے وقت کیباب پینا ہے شید کھانا ہے اس کے علاوہ جوس پینا ہے دوہر کے بعد کباب گوشت مچھلی اور وائٹائمنز لینے آئے اس کے بعد رات کے بارہ بجے ہی وہ دودھ پی سکتے ہیں آگے پیچھے دودھ نہیں پی سکتے مطلب یہ آپ ٹیمپلیٹس میں چلا رہے ہو کیا چلا رہے ہو یہ سابق وزریعظم کے بارے میں صرف آپ کے باس رہنے گفتگو کرنے کے لیے ہی ہیں بھئی ان کے اوپر سات درخواست ہیں انہوں نے جو دائر کی تھی وہ رد کر دی گئی ہیں اس کے اوپر گفتگو کر لیں آپ آخر آپ کو اتنی ضرورت ہی کیا پڑی ہے کہ آپ نے اس ڈائری کو یہ گسیٹ نہ چلے گسیٹے لیکن اتنا گسیٹے کہ جتنا ہمیں اکروز دا بورڈر جانے کی ضرورت نہ پڑے اکروز دا بورڈر آپ نہ جائیں اب یہ کہنے کہ عدالت فوج اور حکومت کو کون دباؤ ڈالے گا یہ بھی ذکر کیا گیا ہے جب اس کے بارے میں چودری سرور صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تو لاہور تھا میں بنی گالہ نہیں تھا میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ نپے دن میں الیکشنز کروائے جائیں صاحب ستھرائی سے انکشاف سامنے رکھے جائیں ان کے سرویس کے ان وارڈز کے ان الیکشنز کے نہ کہ اس طرح کی چیزوں کو ڈسکس کیا جاسے گے جو کہ ان کا پوزیٹیو پوائنٹ آف یو تھا چودری سرور کا اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا اس بارے میں جواب دیا کہ یہ ڈائری کے اور آق ہمارے لئے ایتنی اہمیت کے حامل نہیں ہے اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کو کیا لکھا ہوا مل گیا آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ڈائری واقعی بوشتہ بی بی کی ہے یا نہیں اگر ان کی ہے بھی تو کیا انہوں نے لکھی ہے کہ نہیں وہاں پر جو ڈائٹ پلانز لکھے ہیں اگر انہوں نے ڈائٹ پلانز لکھے بھی ہیں تو ایک بی بی اپنے ہزبنٹ کا ایسے ہی خیال رکھتی ہے وہ لکھے نہ لکھے انہوں نے معلوم ہوتا ہے کہ میرے شوہر کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہو اس وقت اسے کس چیز کی ضرورت ہے تو یہ خیال میں آتا ہے تو یہ ایتھکس ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کسی کی ذاتیات پر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے آپ بیٹھ کے ان کی ڈائٹ پلانز لکھے ہیں آپ دودھ کو ڈسکس کر رہے ہیں اور وہ بھی ایک نیگٹیف میں ڈسکس کر رہے ہیں that is not a good thing میں کسی پارٹی کے حق میں نہیں ہوں وہ خالف کی نہیں ہوں لیکن the thing is کہ میں ایتھکس کے رولز ڈیگولیشن کو فولر کرتے ہوئے یہ بات کروں کہ آپ کو اتنی لمبی لمبی ٹرانسویشن سالانے کی کیا ضرورت تھی اچھا اگر اوڑا یہاں پر لکھا بھی آئے وہ اگر اپنی بیوی سے مشورہ لیتے بھی ہیں so what آپ اپنی بیویوں سے مشورہ نہیں لیتے آپ اپنے بڑوں سے مشورہ نہیں لیتے آپ اپنے گھر والوں سے ڈسکس نہیں کرتے آپ بات چک نہیں کرتے کہ آپ اگر ایک وزریعظم ہے سابق وزریعظم ہے تو آپ اپنی فیملی سے کچھ شیئر نہیں کر سکتے اپنی بیوی سے کچھ شیئر نہیں کر سکتے what the hell یہ چیزیں کچھ سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں میں اس پر اس لیے گفتو کو کر رہی ہوں بات بتا رہی ہوں کہ ہمیں اب تھوڑا سا ریزرور رنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمارے معاشی حالات بڑے خراب ہیں ہمیں تھوڑا سا سیاست سے دور ہو کے سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے حالات کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں آپ اپنے خان کے لیے کھڑے ہو آپ اپنے نماز کے لیے کھڑے ہو آپ انہیں شباز شریف کے لیے کھڑے ہو آپ پیپلز فارڈی کو سپورٹ کریں آپ سپورٹ کریں but the thing is کہ ایتھکس کے بورڈرز کو کروس نہ کریں across the border جا کر کسی کی ذاتیات پر کسی کی ازدواجی زندگی پر انگلی نہ اٹھائیں اور ان چیزوں کو مد نظر رکھیں اور یہ جو بھی انکشافات ہوئے ہیں کتنے درست ہیں کتنے درست نہیں ہیں اب اس کے بارے میں مبینہ طور پر کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے باقی جو چیزیں ان پر ہم گفتگو کرتے رہیں کہ اس طرح کی اپنیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی